اسلام علیکم دوستو دوستو آئی بیکس گلوبل کا نام آپ نے سنا ہوگا کہ آئی بیکس گلوبل بہت بڑی کمپنی ہے اور کرانچی کے اندر اس کا ہیڈ آفیس ہے اور کرانچی سے باہر بھی اس کے بہت سارے برانچز بنی ہوئی ہیں آئی بیکس گلوبل بسکلی ستر کمپین سے زیادہ کے اوپر کام کر رہی ہے اور اگر آپ آئی بیکس میں جانا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت زیادہ انفارمیٹیف ہونے والی ہے کیونکہ آج میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا کہ آئی بیکس گلوبل بسکلی کام کیا کرتی ہے اور آئی بیکس گلوبل میں ہم کیسے اپلائی کر سکتے ہیں جوب کے لیے اور آئی بیکس گلوبل میں ٹیسٹ اور انٹرویو کیسے پاس کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ایجوکیشن اور کیا ایکسپریئنس ہوتا ہے یہ ساری چیزیں ہم اسی ویڈیو میں آج جاننے والے ہیں تو اس لیے ویڈیو کو آپ نے اسکپ نہیں کرنا ہے اور لازمی اینڈ تک دیکھنا ہے اس کے بعد آپ کا کوئی بھی کوششنز ہو آپ لوگ نیچے مجھے کمنٹس کر سکتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں دوستو آئی بیکس گلوبل ایک بہت بڑی کمپنی ہے اور ملٹائی نیشنل کمپنی ہے یہاں پہ ستر سے زیادہ کمپینیں موجود ہیں جو کہ کچھ ٹومیسٹک لیول پہ ہیں اور کچھ انٹرنیشنل لیول پہ ہیں دومیسٹک لیول بسکلی وہ ہوتا ہے جس میں آپ اردو بول سکتے ہیں اور انٹرنیشنل بسکلی وہ ہوتا ہے جس میں آپ انگلیش بول سکتے ہیں آئی بیکس کے اندر سیونٹی فائف پرسنٹ کام جو ہوتا ہے وہ کال سینٹر والا ہوتا ہے اور ٹوینٹی فائف پرسنٹ جو کام ہوتا ہے وہ ڈیٹا انٹری والا ہوتا ہے تو بسکلی دونوں کو ملا کے ہنڈویٹ پرسنٹ بن جاتا ہے تو اگر آپ میٹرک پاس ہیں یا انٹر پاس ہیں تو آپ آسانی سے آئی بیکس گلوبل میں دومیسٹک لیول پہ جا سکتے ہیں دومیسٹک لیول کی جوب کر سکتے ہیں اور مختلف کمپین میں جا سکتے ہیں جیسے کہ فوٹ پانڈا یو فون جیز ٹیلی نور اسی طریقے سے پی ٹی سی ایل اور بے شمار ان کے جگہ جگہ جو بھی کمپنیز موجود ہیں کراچی کے اندر یا کراچی سے باہر وہ کچھ کمپنیز ایسی ہیں جو ان کے ساتھ کام نہیں کر رہی لیکن میچورٹی میں نائنٹی پرسنٹ کمپنیز ایسی ہیں جو آئی بیکس گلوبل کے ساتھ کام کر رہی ہیں تو بسکلی آئی بیکس گلوبل نے الگ الگ کمپنیز سے کانٹریک کیا ہوا ہے اور ان کی کسٹومر سروس کو آئی بیکس گلوبل ہی دیکھتا ہے تو آئی بیکس گلوبل بہت ہی بڑی کوائنٹیٹی کے اندر بندے ہائر کرتا ہے روز واکن انٹرویو چلتے ہیں روز ہائرنگ ہوتی ہے روز انٹرویو کوسشنز ہوتے ہیں روز ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں آپ جب بھی جائیں گے آپ کو یہ ساری چیزیں نظر آتے رہیں گی کیونکہ یہ ساری چیزیں میں بھی دیکھ چکا ہوں آئی بیکس گلوبل بسکلی آپ کو اگر انگلیش نہیں آتی تو آپ اردو بول سکتے ہیں اور اچھا بول سکتے ہیں تو آپ کے لئے ڈومیسٹک لیول بہت اچھا ہے ڈومیسٹک لیول میٹرک ہو یا انٹر ہو دونوں صورتوں میں آپ ڈومیسٹک لیول میں جا سکتے ہیں ڈومیسٹک لیول میں کام کیا ہوتا ہے آپ نے کسٹومر سرویس پروائیڈ کرنی ہوتی ہے اگر آپ فوڈ پانڈا کمپین میں آتے ہیں اگر آپ یو فون میں آتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ نے کسٹومر سرویس پروائیڈ کرنی ہوتی ہے کسٹومرز کو اس کے علاوہ ٹیلی نور ہے زونگ ہے پی ٹی سی ایل ہے وارد ہے اور مختلف قسم کی سرویسز اور مختلف قسم کی کمپنیز جہاں پہ بھی آپ کی ہائرنگ ہو جاتی ہے آسانی سے وہاں پہ آپ کام کر سکتے ہیں تو اس میں آپ کو یہ چیز تو کیلئر ہو گئی گی یہ چیز تو آپ کو کیلئر ہو گئی ہوگی کہ مختلف کمپنیز جو ہیں وہ آئی بیکس کے ساتھ کام کر رہی ہیں وہ تو چل جائے گا کوئی مسئلہ نہیں ہے اور انٹرنیشنل کے لیے آپ کو میں نے بتا دیا ہے کہ یہاں پہ انگلیش بہت ضروری ہے اچھا اب بات کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ شفٹوں میں کام ہوتا ہے مارننگ، ایوننگ اور نائٹ اگر آپ لڑکے ہیں تو آپ نے تینوں شفٹیں لگانی ہوتی ہے مارننگ بھی لگانی ہوتی ہے ایوننگ بھی لگانی ہوتی ہے اور نائٹ بھی لگانی ہوتی ہے لیکن اگر جو فی میلز ہیں ان کے لیے صرف نائن ٹو فائف ہوتی ہے صرف میل کے لیے روٹیشنل شفٹ میں کام کیا جاتا ہے جس کے اندر مارننگ، ایوننگ، نائٹ ہوتی ہے بات کر لیتے ہیں سیلری اور بینیفٹس کی تو سیلری جو ہوتی ہے وہ ان کی کم ہوتی ہے اگر آپ ڈومیسٹک کے اندر آ رہے ہو تو آپ کی سیلری بیس ہزار سے لے کے پچیس ہزار کے بیچ میں ہوگی اور اگر آپ انٹرنیشنل میں آ رہے ہو تو آپ کی سیلری فورٹی فائف تھاؤزنڈ سے لے کے ساٹھ ہزار کے بیچ میں ہوگی یہ میں آپ کو پیسک سیلری بتا رہا ہوں ٹھیک ہے اس کے علاوہ بینیفٹس آپ کا میڈیکل ہوگا پوری فیملی کا چھ مہینے بعد پرویڈن فنڈ آپ کو دیا جائے گا تین مہینے بعد گریچوٹری آپ کو ملے گی ہر سال کی جو بھی آپ کی بنے گی اور اس کے علاوہ ای او بی آئی ملے گا اگر یہاں سے اب ریٹائر ہو جاتے ہو چھوڑ دیتے ہو پورا اپنا ٹائم کمپلیٹ کرنے کے بعد تو آپ کو ای او بی آئی بین فلائی اول بینیفٹ بھی مل جاتا ہے اس کے ساتھ ساتھ اور بھی بے شمار بینیفٹس ہوتے ہیں ہر سال ایکٹیوٹیز ہوتی ہے فنکشنز ہوتا ہے اس میں بھی آپ پارٹسپیٹ کروگے تو وہاں پہ بھی آپ کو گفٹس وغیرہ دیے جاتے ہیں اور اس کے علاوہ بہت اچھا انوارمنٹ اگر آپ سیلز میں جاتے ہو تو آپ کے بہت سارے انسینٹیوز بھی بننے کے چانسز ہوتے ہیں آپ بائکس بھی جیس سکتے ہو موبائل جیس سکتے ہو آئی فون جیس سکتے ہو گاڑی جیس سکتے ہو یہ ساری چیزیں یہ رکھتے ہیں اور یہ آفرز آتے رہتی ہیں یہ دومیسٹک میں بھی آتی ہے انٹرنیشنل میں بھی آتی ہیں وہ ڈپینڈ کرتا ہے آپ سیلز میں ہو یا صرف کسٹومر سرویس میں ہو اگر آپ سیلز میں ہو تو پھر آپ کا ان سب چیزوں سے کنیکشن ہے لیکن اگر آپ سیلز میں نہیں ہو کسٹومر سرویس میں ہو تو آپ کا ان چیزوں سے کنیکشن نہیں ہے پھر آپ کا یہ دیکھا جائے گا کہ آپ کتنی کالے لے رہے ہو اور کتنی کالے کر رہے ہو انٹ بانڈ پلس آٹ بانڈ تو ان دونوں چیزوں کا کنیکشن آپ کے ساتھ ہوگا اگر آپ کسٹومر سرویس میں کام کر رہے ہو تو بسکلی میں آپ کو یہ چیز بھی کلیر کر دوں کہ کسٹومر سرویس یہاں پہ بہت زیادہ میٹر کرتی ہے اگر آپ کے پاس تجربہ ہے تو اگر آپ نے کسی بھی کمپین میں کام کیا ہوا ہے پہلے کال سینٹر میں انٹرنیشن ہو یا ڈومیسٹک ہو تو یہاں پہ آپ آسانی سے اس ایکسپریئنس کو شو کروا کے اور یہاں پہ جوب حاصل کر سکتے ہیں اور چھ مہینے بعد آپ پرمننٹ ہو سکتے ہیں کیونکہ پرمننٹ ہونے والا جو کام ہوتا ہے وہ بہت زیادہ میٹر کرتا ہے اور کافی لوگ پوچھتے ہیں کہ پرمننٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں تو میں آپ کو بتاتے چلوں کہ آئی بیکس وادے پرمننٹ کرتے ہیں لیکن چھ مہینے بعد کرتے ہیں شروع کا جو ایک مہینہ ہوتا ہے وہ آپ کا ٹریننگ میں نکل جاتا ہے جس کے اندر آپ کو theoretically کو strong کیا جاتا ہے اور practically بھی strong کیا جاتا ہے آپ کو آپ کسی بھی کمپین میں جاؤ پہلے آپ کا ایک مہینہ جو ہوتا ہے وہ ٹریننگ کا ہی ہوتا ہے اس میں آپ کمپنی کو جج کر رہے ہوتے ہو اور کمپنی آپ کو جج کر رہی ہوتی ہے تو اسی طریقے سے سینیریو ہوتا ہے اور ایسی survive کرنا پڑتا ہے چھ مہینے تک کیونکہ چھ مہینے کا ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ اگر آپ نے شروع کے چھ مہینے میں ایک چھٹی بھی اگر کر لی تو سمجھو آپ بہت پیچھے آگئے آپ کی پروموشن سے آپ بہت پیچھے آگئے اور اگر آپ نے شروع کے چھ مہینے میں ایک بھی چھٹی نہیں کری تو آپ permanent بھی ہو جاؤ گے اور آپ کے پروموشن کے چانسز بھی پڑھ جائیں گے چھ مہینے بعد اور یہ بھی آپ کو میں بتاتے چلوں کہ اگر آپ کسی بھی کمپین میں جا رہے ہو تو آرام سے چلے جاؤ آپ بعد میں اپنی کمپین کو transfer کروا سکتے ہو اپنے department کو transfer کروا سکتے ہو اپنی field کو change کر سکتے ہو اگر آپ انٹر ہو تو graduation کرنے کا موقع بھی ibax دیتا ہے وہاں کا کچھ test ہوتے ہیں وہ test اگر پاس کر لو تو graduation کی آپ کو degree بھی دیل گیا جاتا ہے ibax کے لئے مطلب ibax کی اپنی graduation کے degree ہوتی ہے وہ صرف ibax میں چلے گی لاہور گرانچی اسلامہ جہاں جہاں ibax کی offices موجود ہیں وہاں چلے گی تو آپ وہ دکھا کے بھی graduation consider کہلا ہو گیا تو یہ ایک اچھی opportunity ہے اور promotions اگر چاہتے ہو department change کروانا چاہتے ہو تو چھ مہینے آپ نے ایک ہی department میں کام کرنا ہے اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے کسی بھی department میں جا سکتے ہو اپنی مرضی سے کسی بھی field میں جا سکتے ہو اور وہاں پہ اپنے career کو گروہ کر سکتے ہو تو یہ ان کا platform ہے امید کرتا ہوں یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی تو لازمی اس ویڈیو کو آپ like کر لیں چینل کو subscribe کر لیں bell icon کو تب آ دیں تاکہ اسی سے ملتی جلتی پیش شمار ویڈیوز آپ کو روز ملتے رہیں گے چلیں چلتے ہیں thank you guys